بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازم کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج 21 دسمبر 2021 ہے اور آج دن ہے منگل کا جبکہ ہجری تاریخ آج 16 جماعت الاولہ 1443 ہجری ہے نازم کام اس ویڈیو کے اندر ہے افغانستان سے کچھ اہم اور بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر گیس اور پیٹرول کے نئے زخائر دریافت ہو رہے ہیں مادنیات کو تلاش کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی اسلامی امارت افغان عوام کو اور افغان قوم کو خوشحال کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہی ہے اسی حوالے سے نازم کام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کا صوبہ جوزجان ہے شمال کی اندر جہاں پر گیس کے کوئیں پہلے بھی موجود ہیں لیکن افغان طالبان کی جد و جہود اور محنت کے بعد مزید گیس کے کوئیں دریافت ہوئے ہیں اور افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کوئوں سے گیس کا اخراج زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر کے افغان قوم کو خوشحال کیا جائے اور افغانستان کو ری بل کیا جائے افغانستان کو تعمیر کیا جائے کیونکہ بیس سال جو پچھلے گزرے ہیں اس میں امریکہ اور پچاس ملکوں نے افغانستان کی اندر جو درندگی کی ہے جو زخم ڈھائیں ہیں جو مظالم ڈھائیں ہیں وہ ابھی تک بھرے نہیں ہیں تو اچھی بات ہے افغانستان کے اندر طالبان پیٹرول اور گیس اور دیگر مادنیات کو تلاش کر کے عوام کو خوشحال بنا رہے ہیں افغانستان کی اندر تیس کھرب ڈالر کے زخائر موجود ہیں اس حوالے سے مادنیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو مادنیات افغانستان کے اندر موجود ہیں اس میں سب سے بڑی جو قیمتی مادنیات میں سے جو شمار ہوتی ہیں وہ لیتھیم ہے جو مستقبل کا پیٹرول ہے افغان دالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جتنا پیٹرول سعودی عرب کے پاس ہے اتنی مقدار میں ہمارے ملک کے اندر لیتھیم موجود ہے جس کو نکال کر دنیا سعودی عرب کو بھول جائے گی اور مستقبل کے اندر جو مستقبل کا پیٹرول لیتھیم ہے جو الیکٹرونک ڈیوائسز میں الیکٹرونک گاڑیوں کے اندر بیٹریز کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ دنیا کی قسمت بدل دے گا اور دنیا بھر کے انویسٹر اور تاجر افغانستان آئیں اور آ کر انویسمنٹ کریں اور منافع کمائیں یہ افغان طالبان اعلان کر چکے ہیں ناصرکہ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی افغانستان کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے ترکی کے تاجر اور ترکی کے انویسٹرز پچھلے دو ہفتوں سے افغانستان کے اندر موجود ہیں اور افغانستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں سروے کر رہے ہیں اور سات ست افغان طالبان کے بڑے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اسی حوالے سے ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے نائب وزیر آزم اور افغان طالبان کے نائب امیر ملہ عبدالغنی برادر سے جو ترکی سے آئے ہوئے انویسٹرز ہیں تاجر ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ترک تاجروں نے ترک سرمایہ کاروں نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہ اربوں ڈالر کی انویسمنٹ کرنا جا رہی ہیں اور اس کے لیے طالبان حکومت کی مدد درکار ہوگی افغان طالبان کے نائب وزیر آزم ملہ برادر نے کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ترکی ایک اسلامی اور برادر ملک ہے اور وہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے تجارت کرنے جا رہا ہے اس سے ترکی کے تاجروں کو ترکی کو اور ہمارے ملک کو اور عوام کو فائدہ پہنچے گا ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ناصل کام ترکی کے علاوہ افغانستان کے اندر مادنیات اور منڈرز کو تلاش کرنے کے لیے چائنیز تاجر بھی موجود ہیں چینی انویسٹرز بھی موجود ہیں انچینئرز بھی موجود ہیں اسی حوالے سے رپورٹس ہیں کہ بہت سی جگہوں پر جو گولڈ موجود ہے اور لیتھیم موجود ہے اور کوپر موجود ہے وہاں ان کو نکالنے کے لیے ترک جو چینی کمپنییں ہیں ان سے طالبان کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں اور چینی انویسٹرز بھی اور چینی سرمایہ کار بھی افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ ہے چین کے رابطے اور قربتیں کافی گہری اور مضبوط ہیں گدشتہ روز بھی افغان طالبان کے نائے وزیر خارجہ شیر محمد عباس تنگزئی سے چینی سفیر نے ملقات کی تھی اور چینی قیادت کے ساتھ ہے طالبان کی دوستی اور تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی تھی افغان طالبان دنیا کے مختلف مالک کو یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ملک میں آ کر تجارت کرنا چاہیں سرمایہ کاری کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں انہیں امن ملے گا انہیں سکون ملے گا اور ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی دی جائے گی اور ان کو منافع بھی دیا جائے گا جبکہ ناظرکہ میں ایک اچھی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان ازبکستان کے درمیان جو ریلوے پروجیکٹ ہے اس کو شروع کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے یہ بیان دیے ہے کہ افغانستان اور ازبکستان اور پاکستان ان تین ملکوں کے درمیان ریلوے کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا اور اس پروجیکٹ سے افغانستان کی قوم کو افغانستان کی عوام کو اور ازبکستان اور پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آنے کے بعد دنیا کے دنیا کے مختلف مالکے کے جو مسائل تھے وہ حل ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے واخان کوریڈور بنانا آسان ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ناظرین کام پاکستان افغانستان کے ذریعے سے سنٹل ایشیا تک جا رہا ہے تاپی گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے جو کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کے اندر گیس کی جو قلت ہے وہ پوری ہوگی تو پاکستان کے اندر مسنوات بنیں گی فیکٹریاں چلیں گی اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا ملک کے اندر سے جو مسنوات ہوں گی وہ بیرون ملک ایکسپورٹس ہو سکیں گی تو بھارہ ناظرین کام افغانستان کے اندر پاکستان کو بھی اور دیگر اسلامی ملکوں کو بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور افغانستان کے لوگوں کی مدد بھی ہوگی اور اس سے فائدہ بھی امت مسلمہ کو ہوگا ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نگرہار کے قریب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحدی علاقوں میں تنازع ہوا ہے اس حوالے سے افغان طالبان کے سوشل میڈیا پر روپورٹس نشر ہو رہی ہیں کہ نگرہار کے اندر پاکستان بار لگا رہی تھی پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے ورکرزیں بار لگا رہے تھے سرحد پر وہ سرحد جسے ڈیورن لائن کہا جاتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے وہ دو ہزار چھ سو نوے کلومیٹر تک طویل ہے اس سرحد کے اکثر علاقے پر پاکستان بار لگا چکا ہے اور باقی ماندہ علاقوں پر بار لگانے کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں ناظریکام اتتا سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ بار لگا رہے تھے افغان طالبان نے انہیں بار لگانے سے رکھ دیئے ہیں یہاں تک کہ جو ان کے پاس خاردار تاریں تھیں وہ بھی ضبط کر لی ہیں اس حوالے سے پاکستان اور افغان طالبان کے عالی حکام کا کوئی وضاحتی بیان تو نشر نہیں ہوا لیکن ناظریکام حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو سرحدی معاملات ہیں ان میں اتفاق کے رائے ہونا بہت ضروری ہے ماضی کے اندر اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ تو پاکستان کی سرحد کو مانتے ہی نہیں تھی اور اشرف غنی کی حکومت کے اندر بہت سے ایسے کٹ پتری حکمران تھے جو دھمکی دیا کرتے تھے کہ پاکستان کا کے پی کے جو صوبے ہے اور اسی طرح سے پاکستان کا جو اٹک تک کا علاقہ ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے جس پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے تو ماضی کے اندر اختلافات کی وجہ سے کافی اشتیال انگیزی ہوئی ہے لیکن اب طالبان کی حکومت آ چکی ہے تو اب پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے سرحدی معاملات کو حل کرنا ہوگا افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سلسلے میں جو خاردار داریں ضبط کی گئی ہیں تو وہ طالبان کے پاس ہیں لیکن پاکستان کے عالی حکام کے ساتھ بات چیت کر کے جو سرحدی جو لائن ہے کراسنگ لائن ہے اس کو تیہ کیا جائے گا اور پھر پاکستان اپنے حصے کے اندر اگر بار لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے تو بھارہ ناظرین کام یہ جو اختلاف ہوئے ہیں اس کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے دشمن طاقتیں کوشش میں ہیں کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو جائے اختلافات ہو جائیں اور افغان طالبان اور پاکستان آپس میں دشمن بن جائیں اور اس کا فائدہ یقیناً دشمن طاقتوں کو ہوگا لیکن پاکستان اور طالبان کو ایسا نہیں کرنے دینا ہے ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان سے ہے افغانستان کا صوبہ نگرہار ہے جہاں پر افغان طالبان نے دائش کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا ہے افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دائش کے خلاف نگرہار میں جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں ہیوی ویپنز کا استعمال ہوا ہے اور دائش کے کئی دائشت گرد حلاق کر دیے گئے ہیں اور تیس سے زائد دائش کے دائشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں نگرہار افغانستان کے اندر دائش کا گرد سمجھا جاتا ہے اور یہی سے طالبان پر کئی حملے بھی ہوئے ہیں اور یہی سے مختلف ملک کے اندر تھماکے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن افغان طالبان کی مختلف فورسز اور مختلف فوجی یونٹ سے ان دائشت گردوں کے خلاف اپریشن کر رہے ہیں جس میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور دائش کی جو جڑ ہے اور فتنہ ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے ایک اور خبر کابل سے سامنے آ رہی ہے کہ کابل کے اندر سڑک کنارے ایک اور بم دھماکہ ہوئے ہیں جس کے اندر کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں ناظرین کہ ہم افغانستان کے کیپٹل کابل کے اندر دائش امریکہ اور دیگر غیر ملکی ایجنسیاں متحرک ہیں اور وہاں بم دھماکے اور وہاں امن و امان خراب کرنے کی سادش کر رہی ہیں لیکن افغان طالبان بھی اتنا ہی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں جتنے کے دھماکے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ناظرین کہ ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے سابق کے کٹ پتلی حکمران اشرف غنی اور ان کے اتحادیوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اشرف غنی کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ اب میڈیا پر آ رہے ہیں اور آ کر بیانات دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا اور رائٹ ہینڈ تھا اس کا تازہ انٹریو وائس آف امریکہ کے اندر نشر ہوئے ہیں حمداللہ محب نے ایک بیان میں یہ کہا ہے انٹریو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہماری حکومت کے وزراء کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے یعنی امریکہ اگر اجازت نہ دے تو ہمارا وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا دوسرے لفظوں میں ماضی کے اندر جو حکومت رہی وہ امریکہ کی ماتحت تھی امریکہ کی غلام تھی اس کا اعتراف ہے حمداللہ محب اور اشرف غنی کے لوگوں نے بھی کر لیا ہے اسی طرح سے ناصرکہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سابق حکمران امریکہ کے کتنے پالتو تھے اور کیسے ان کے نیچے لگے ہوئے تھے جس جمہوریت کی بات اشرف غنی کرتا رہا حامد کرزی کرتا رہا اور جس جمہوریت کی بات آج اشرف غنی کے بھگوڑے کر رہے ہیں اس کے حکومت کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو دیکھ کر شرم آنی چاہیے آپ جانتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ پہ افغانستان آیا تھا اور ہنگامی اور اچانک دورے پر آیا تھا اور اس نے اپنے فوجیوں سے خطاب بھی کیا تھا اس موقع پر اشرف غنی کو بھی پکڑ کر لیا گیا تھا لیکن ناصرکہ ہم اشرف غنی کو کچھ لمحے کے لیے بولنے کا موقع دیا گیا اور پھر جب ٹرمپ کی تقریر کی باری آئی تو ٹرمپ نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اشرف غنی کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ مازی کے اندر جو حکومت تھی کیا وہ خودمختار حکومت تھی کیا وہ جمہوریت تھی جو امریکہ کے مادات تھی اور امریکہ کے فیصلے مان کر ہی امریکہ کے جو فیصلے ہوتے تھے انہیں ہی نافذ کے جاتا تھا جبکہ آج افغان طالبان کی عملاً اسلامی عمارت ہے خودمختار اور مستحکم حکومت ہے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں اور ساتھ ساتھ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈیو پہنچائے کریں آپ کے راہ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے تحیم اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ